نائب سٹائل ویش شیز میں آپ سب کو خوش آمدید ہلو گائز السلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں چھوٹے کے پائے دیکھیں ہمارے پاس یہ تیل ہے اور ہم نے اس کے اندر لسن ادرک دالا ہے ایک چمچ لسن ایک چمچ ادرک اس کو ہم بھون رہے ہیں پائے ہم نے پہلے سے گھر آکے رکھے ہیں تاکہ ہمارے وقت کی بچت ہو جائے چھوٹے کے پائے تھے ہم نے اس کے اندر ادرک لسن کا پیسٹ اور ایک ادرک کچھی پیاز اور تھوڑا سا نمک اور پانی دال کے بوائل کرنے رکھ دیا تھا تو پائے ہمارے ابلے میں تیار ہیں دیکھیں یہ تیار نظر آ رہے ہیں آپ کو تو زیادہ وقت نہیں لگے گا اب تیل کے اندر ہم نے لسن ادرک بھون لیا ہے اب ہمارے پپی سیو پیاز ہے دہی ہے ہمارے پاس اور مسالے ہیں مسالوں کے اندر نمک ہے لال مرچ ہے حلدی ہے دھنیا پاورڈر اور زیرا پاورڈر ہے یہ چیزیں ہم نے دال لیا ہے جب لسن ادرک ہمارا بھون جائے تو ہم اس کے اندر مسالے شامل کر دیں گے دیکھیں ہم مسالے شامل کر رہے ہیں اس کے اندر اور رام سے جمعت چلاتے رہیں گے اچھا ہم نے جو پائے اوبالے تو اس کے اندر ہمارے پاس یخنی بھی تھی جب ہمیں پانے کی ضرورت پڑے گی تو ہم وہی یخنی دالیں گے اس کے اندر دیکھیں اب آہستہ آہستہ ہمارا مسالہ بھون رہے ہیں ہم یہ یخنی ہی دال رہے ہیں ایکسٹرہ پانی نہیں دال رہے جو ہمارے پاس یخنی رکھی ہوئی تھی وہ ہی ہم نے دال لیا ہے مسالہ بھوننے کے لیے دیکھیں اس میں اوبال آنا شروع ہو گیا ہے مسالہ اچھے سے بھون جائے بھوننے کا مطلب ہوتا ہے روگن اوپر آ جائے اور لال مرچ ہلتی نمک ان کی ہی قتم ہو جائے یہ دیکھیں بوائل پائے ہیں ہمارے پر سوہ درم مسالہ ہے پسی بھی برون پیاز ہے ہم نے اس کو پیس لیا تھا ایک پیالی دہی ہے اور یہ ہمارے پاس یخنی ہے یہ یخنی ہمارے پائے میں ہی شامل ہو جائے گی یہ دیکھیں ہمارا بھوننے پر آگیا ہے روگن اوپر آگیا ہے اس کے اوپر اب ہم اس میں پائے شامل کر دیں گے پائے شامل دیکھیں ہمارے پائے اچھے سے دلے ہوئی ہیں اگر آپ کچھے بنائیں تو وہ بھی آپ اسی طرح پکا سکتے ہیں لیکن اس میں ٹائم زیادہ لگتا ہے اس لئے ہم نے پہلے سے ہی گلال یہ تھے پیاز لسنہ در اپنا مگڈال کے دیکھیں ہم اس کو بھون رہے ہیں بھوننے کے بعد ہم اس کے اندر جو ہماری یخنی والا پانی تھا وہ ہی جائے گا اس کے اندر اب ہم دہی شامل کر رہے ہیں دہی کو پھیٹ کر دالتے ہیں اور جب بھی آپ دہی اور کریم پر استعمال کریں تو فلیم کو حلقہ کر لیں کیونکہ بعض دکھ کسی قدر ہی پھڑ جاتا ہے اب اس کے اندر ہم یخنی شامل کر رہے ہیں اب یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ جتنا شوربہ رکھنا چاہیں اتنا پانی دال سکتے ہیں ہمارے پاس اوڑٹی رکھتی یخنی ہے تو ہم یخنی دال رہے ہیں بچے لیے یہ امراض ہیں اس سے یہ بھی ہوتا ہے جب ہم بوائل کر رہے ہوتے ہیں پانی میں پائے تو یہ جو چھوٹی چھوٹی ہڈیاں ہوتی ہیں یہ الگ ہو جاتی ہیں اگر ویسے ہی آپ کچھے پکائیں گے تو اس میں کرچیاں بھوت آتی ہیں سالن تیار ہونے کے بعد اس سے نہیں آئیں گی کیونکہ ہم نے پہلے سے بوائل کر لیے تھے تو یہ اخنی کا ہم نے چھان کے نکالا تھا ابھی دیکھیں ہمارے پائے تیار ہو چکے ہیں ہم بول میں ہمارے پائے تیار ہو چکے ہیں ہم اس کو گانش کر سکتے ہیں ہارا دھنیا ادھرک کے ساتھ اور اس میں جو ہم نے گرم مسئلہ آپ کو دکھایا تھا وہ بھی ہم نے شامل کر دیا پیسی بھی پیاز بھی شامل کر دیئے دیکھیں اگر آپ کو ہماری ریسی بھی پسند آتی ہے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو بیل آئیکن کو پریس کیجئے